ہلو فرنڈز آپ دیکھ رہے وید کمار کے گھرے لنوس کے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسی چیز کے بارے میں جس کو دودھ کے ساتھ کبھی بھول کر بھی نہیں لینا چاہیے دوستو بلکل آپ نے صحیح سنا ہم آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں جانکاری دینے جا رہی ہیں جو آپ میں سے ادھکتر لوگوں کے گھر میں استعمال کی جاتی ہے آج ہم آپ کو جانکاری دینے والے ہیں دودھ کے بارے میں آخر کیسے اور کب دودھ جہر کی طرح کام کرنے لگتا ہے اور ہمارے لیے بہت زیادہ ہانی کارک ہو جاتا ہے یہ بات آپ میں سے کافی کم لوگیں جانتے ہوں گے دودھ بھی جہر بن سکتا ہے یہ یقین آنے والی بات نہیں ہے لیکن اکثر دوستو ایسا ہوتا ہے ہم نے اکثر یہ سنا ہے کہ دودھ میں بہت زیادہ پوشکتت ہوتے ہیں اور وہ ہمارے سریر کے لیے بہت زیادہ فائدہ مت ہوتے ہیں دوستو یہ بالکل سچ ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو دودھ کے ساتھ کھانے سے یا پینے سے بہت بڑا نقصان ہمارے سریر کو ہوتا ہے سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ دودھ سے ہونے والے فائدوں کے بارے میں دوستو دودھ کا سیون کرنے سے ہمیں ٹھہر سارے فائدے ہوتے ہیں جیسے سریر کو ایکٹیو بنایا رکھتا ہے بھوک مٹانے بھی سہیک ہے پاچن تنتر کو مجبوط کرتا ہے ہڈیوں میں کیلسن کی پورتی کرتا ہے پروٹین کا کھجانہ ہوتا ہے دودھ کبج کی سمسیہ جن لوگوں کو ہوتی ہے اس کبج کی سمسیہ کو بھی دور کرتا ہے تھکاوٹ کو دور کرتا ہے گلے کے لیے بھی ہمارے فائدے مند ہے تناو دور کرتا ہے اور یہ دی رات میں گرم دودھ ہلدی ڈارک لیا جائے تو اچھی نید بھی آتی ہے دوستو پورک آہار کے روپ میں دودھ کام کرتا ہے سریر میں پانی کی کمی یہ دی ہے تو اس کی بھی پورتی کرتا ہے دوستو لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کو آپ یدی دودھ کے ساتھ لے لیں تو آپ کو بہینک بیماری لگ سکتی ہے اور وہ ہے دہی دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کی ایسا کیسے ہو سکتا ہے لیکن یہ بلکل سچ ہے دہی تو دودھ سے ہی بنی ہوئی ہوتی ہے یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ دہی کھانے کے بعد یا دودھ پینے کے بعد دہی کا سیون کر لینا اتینت ہانی کارک ہو سکتا ہے کیونکہ دہی کھانے کے بعد یا دودھ پینے کے بعد دہی کھانا ہمارے لیے بہت زیادہ گھا تک ہے اور بہت بڑی بیماری ہمارے سریر میں ہو سکتی ہے ہم دودھ پیتے ہیں تو ہمارے پیٹ میں گینس سمبندی سمسیہ ہو سکتی ہے ہم آپ کے لیے صحت سمبندیت خبر لاتے ہیں لیکن ہم آپ کو ساتھ میں یہ بھی جرور بتاتے ہیں کہ کونسی چیز کس کے ساتھ نہیں کھانی ہے دوستو دہی جو دودھ سے ہی بنی ہوئی ہوتی ہے لیکن دودھ کے ساتھ اس کو کھانا بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے ورجت ہے کمپلیٹلی ورجت ہے اس کو کبھی بھول کر بھی نہ کھائیں یدی آپ دودھ پی رہے ہیں اور آپ دہی کھانا چاہتے ہیں تو کم سے بیچ میں ایک گھنٹے کا گیپ رکھیں اور یدی آپ دہی کھا رہے ہیں اور آپ کا دودھ پینے کا بھی من ہے تب بھی آپ ایک گھنٹے کا گیپ رکھیں ادروائی سے آپ کو بہت بڑی بیماری ہو سکتی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے سریر کے اوپر داغ آنے لگتے ہیں سفید داغ جس کو سورائسس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہ بیماری اکثر دہی اور دودھ کا ایک ساتھ سیون کرنے سے ہو جاتی ہے اس لئے دوستو ہمارا کام ہے آپ کو خبردار کرنا اس کے بارے میں تاکہ آپ گلتی نہ کریں اور گلتی سے بھی آپ کو یہ بیماری نہ ہو کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے دوستو کہ یدی ایک بار لگ جائے تو دوستو اس سے مرتے دھم تک پیچھا چھٹانا بہت مشکل ہے بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے یہ ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے اس لئے ہمارا فرج بنتا ہے کہ آپ کو کچھ ایسی باتیں جرور بتائیں جو آپ کی صحت کے لئے اچھی ہیں اور جانے ان جانے میں لوگ یہ گلتی کرتے رہتے ہیں اور ان کو پتا تک نہیں چلتا ہے کہ آخر ہمیں یہ بیماری کیسے ہو گئی سفید داگ والی جو بیماری ہے یہ بہت خطرناک بیماری ہے دوستو میں آپ کو دودھ پینے کا بہت ہی صحیح اور بلکل ایک دم سٹیک طریقہ بتا دیتا ہوں اسی طرح سے آپ ہمیسہ دودھ پیا کریں جب بھی آپ کو دودھ پینا ہو تو اس میں آپ چینی نہ ملائیں یا تو آپ اس کو فیکہ ہی پی لیں تو آپ کے لئے صحت کے لئے بہت اچھا ہے یدی آپ اس میں چینی ملا دیتے ہیں تو اس کے کیلسیم جو ہوتا ہے دودھ کے اندر وہ نشٹ ہو جاتا ہے چینی ملانے سے دودھ کی پروپرٹیز بدل جاتی ہیں کیلسیم پوری طرح سے ختم ہو جاتا ہے یدی آپ دودھ کو میتھا کر کے ہی پینا چاہتے ہیں تو دوستو اس میں آپ سدھ سہد ملائیں جب دودھ آپ کا جادہ گرم نہ ہو ہلکہ گرم ہو جب اس میں سہد ملائیں یا آپ منکہ ملا سکتے ہیں منکہ کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے دودھ میں ڈالیں اور دودھ کو گرم کریں تو خود بخود دودھ آپ کا میٹھا ہو جائے گا یا آپ اس میں دودھ میں مصری ملا کر پی سکتے ہیں اور رات کو سوتے سمیں پینا دودھ کا زیادہ فائد مند ہوتا ہے دوستو آج کے لئے صرف اتنا ہی ہماری فیٹی اور دیگے جانکاری آپ کو اچھے لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ہم جلدی فیل لوٹیں گے کچھ نئے مرچ اور ان کے آسان سے اپائے کے ساتھ تب تک آپ ہنچتے رہیں مسکراتے رہیں اور اپنا خیال رکھیں موسیقی